اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں میرا نام ساد ہے ریل استاد سے رودن انکلیو سیکرٹس انفولڈ انویسٹر گائیڈ آج کی ویڈیو ایک انویسٹر گائیڈ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ رودن انکلیو کے اندر آلریڈی انویسٹ کر چکے ہیں یا پھر انویسٹمنٹ کرنا کے سوچ رہے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہترین اپ ڈیٹ کرے گی کہ آپ نے فیوچر کیسے پلان کرنا ہے رودن انکلیو کے ساتھ بہت سارے لوگ اب تک دل برداشتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے لیکن جیسے کہ ملک اسد ابباس صاحب نے کہا کہ دو ہزار بیس اور اکیس مارکٹنگ اور سیلنگ کے یئرز تھے دو ہزار بائیس اور تئیس انشاءاللہ ڈیولپمنٹ اور ڈیلیوری کے سال ہوں گے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس بات میں سچائی ہو حقیقت ہو اور رودن انکلیو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پروفیڈبل ہاؤزنگ سسائیٹی اور یا انویسمنٹ کی حیثیت سے سامنے آئے انویسٹر گائیڈ کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں سو دات آپ کو بہترین اس کے اندر فائدہ ہو تو ویڈیو آئیے شروع کرتے ہیں رودن انکلیو کے اندر دو بلوکس ہیں جنرل اور اگزیگڈیو جنرل بلوک کے اندر ریزیڈنشل پلوٹس پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ ایک کنالیں کمرشلز چار مرلہ آٹ مرلہ ایک کنالیں فارم ہاؤزز چار کنال آٹ کنال کے ہیں اگزیگڈیو بلوک کے اندر ریزیڈنشل پلوٹس سات مرلہ دس مرلہ ایک کنالیں کمرشلز چار مرلہ آٹ مرلیں اور فارم ہاؤز دو کنال کے ہیں اب اس سٹیج کے اوپر بائنگ کس پروڈکٹ کے اندر کرنی چاہیے اگر آپ کو کچھ تھوڑے بہت اون کے اوپر اگر ہم جنرل بلوک ریزیڈنشل کی بات کرتے ہیں کچھ تھوڑے بہت اون کے اوپر لیول کے اوپر کچھ نہ کچھ پروفٹ کے اوپر ریزیڈنشل جنرل بلوک کے اندر کچھ بھی ملتا ہے بائنگ بنتی ہے سیکٹر اے میں سی میں جی میں ایچ میں ایچ میں بارہ لاکھ روپے کا ریٹ ہے لیکن اس کے اندر بھی بائنگ بنتی ہے ہائٹ کے اوپر ہے اچھی لوکیشن ہے اس کی اسی طریقے سے اگر ہم ریزیڈنشل ایگزیڈیو بلوک کی بات کریں پہلے ریٹس کے اوپر اٹھارہ لاکھ تہیس لاکھ ستر ہزار اور تھرٹی نائن ففٹی کے اوپر بائنگ بنتی ہے ایگزیڈیو بلوک وائٹ سڑکوں کے ساتھ ذرا اس طریقے سے بہتر سیکٹر ہوگا کمرشلز اگر ہم جنرل بلوک کے اندر کمرشلز دیکھتے ہیں جنرل بلوک کے اندر ہر کمرشل کے سائز میں بائنگ بنتی ہے چار مرلا آٹ مرلا ایک کنال اگر یہ چار مرلا یا آٹ مرلا یا ایک کنال آپ پروفٹ کے اوپر بھی لیتے ہیں یعنی خواہ آج جتنا بھی پروفٹ ہوگا وہ کم ہوگا ایگزیڈیو بلوک کے پرائسے سے سو جنرل بلوک کے اندر کمرشل بائنگ بنتی ہے اور اس کے اوپر بھی اس طرح کے ایکسٹرارڈنری پروفٹس بنتے ہیں جس طریقے سے ہم اگزیگیٹیو بلوک کے اندر دیکھ رہے ہیں اگزیگیٹیو بلوک کے کمرشلز بھی بہت زبادست ہیں اس کے اندر بائنگ بنتی ہے کرنٹ مارکٹ بھی زبادست قسم کے پروفٹس کے اوپر ہے اور کمرشل کو ہولڈ کرنا بھی بنتا ہے اور اس کے اندر فردر بائنگ بھی بنتی ہے لیکن اولڈ اولڈ ریٹس کے اوپر چالیس اور بہتر اگزیگیٹیو کے اولڈ ریٹس ہیں اسی طریقے سے ہم آتے ہیں فارم ہاؤس کی طرف فارم ہاؤس جنرل بلوک کے اندر چار کنال اور آٹھ کنال کے ہیں اگزیگیٹیو بلوک کے اندر دو کنال کے ہیں اب یہ وہ جگہ ہے جو انویسٹر کو بہتر طریقے سے سمجھنے ہیں بہت ریسنٹی لانچ ہوا یہ دو کنال کا ڈیم فیسنگ جس کے اوپر مارکٹ میں بے تہاشا ہائپ بنائی گئی کہ ستر لاکھ روپے والی بوکنگ لے لیں بس ایک دن میں ستر لاکھ روپے والی بوکنگ نکل گئی اب آپ کو پچاسی والی لینی چاہیے اب آپ کو سو والی لینی چاہیے well this is a product جو کہ میں یہ سمجھنا ہوں as a realtor as that individual جو کہ آپ کا فائدہ چاہتا ہے آپ تمام لوگوں کا جو کہ کسی بھی سوسائیٹی کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے دو کنال والی ڈیل اس طریقے سے نہیں سمجھا رہی اس لئے نہیں سمجھا رہی کیونکہ definitely یہ ستر لاکھ والی بوکنگ ڈائم فیسنگ بہت لوکریٹیو آپشن ہے لیکن تقریبا expected یہ ہے کہ تقریبا ساڑھے سات سو سے پندرہ سو یہ plots most probably سوسائیٹی نے لانچ کی ہیں بیشتے شاید ساڑھے سات سو ان کا اگزیکٹ نمبر ہے لیکن we have heard کہ شاید یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ساڑھے ساڑھے سات سو سے پندرہ سو نمبر of plots سوسائیٹی نے لانچ کی ہیں مارکٹ کے اندر ایک آرڈیفیشل سی ہائپ ایک دن ایک دم اس کے اندر بن گئی کہ بس ان کے پیچھے بھاگو اور ان کو لے لو ان دو کنال کے فارم ہاؤزز میں کچھ پرابلمز ہیں ایک it does not have a location یا یہ اس کی exact location ہوگی it is facing جاوا ڈائم لیکن unfortunately exactly اس کی کوئی location نہیں ہے پھر جاوا ڈائم کو آپ شیئر کرتے ہیں جرار کے ساتھ تو آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے جاوا ڈائم کے اندر اس کا کوئی layout نہیں کوئی نقشہ نہیں ہے کہ یہ اتنے plot number ہے چلو plot number نہ ایک layout plan تو بنتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے اندر plot street number نہیں ہے جیسے executive block کے اندر کسی بھی ballot option نہیں آیا تو یہ کچھ issues ہیں اگر اس کے comparison میں آپ جنرل block 4 canal 8 canal بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ 4 canal کا farm house جو market میں maximum sale ہوا 80 lakh rupiah کی booking کے اوپر ہوا اگر 80 lakh rupiah کی booking آج آپ 30 35 40 lakh rupiah on پہ بھی ملتی ہے تو it is worth deal it is worth investing in اور اسی طریقے سے 8 canal والی booking اگر آپ کو 1 35 lakh rupiah کی more or less booking market کے اندر sale ہوئی اگر 55 60 60 60 پنڈی اسلام آباد میں بہت traffic ہے ختم ہو جائے گی اس road کے بننے سے definitely بہت بہت زیادہ growth آئی گی اس area کے اندر اور گردو نواہ کے اندر رودن کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ تمام لوگوں کو investments میں فائدہ ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ اچھا آئیڈیا ہوا ہوگا اور اس investment کے بارے میں ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں رودن انکلیف کی investment کرنے کے لیے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ ہمیں facebook اور instagram کے اوپر بھی follow کریں so that ہم دیکھیں کہ وہاں پہ بھی کچھ ہمارے subscribers اور followers بڑھ رہے ہیں تو اپنا بہت خیال رکھیں السلام علیکم